تو کیسے ہیں آپ لوگ آشاء کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے گھر پہ ہوں گے اور سوست ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ہنڈر مارکس انگلیش کے سلیوز کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ سلیوز جوہ دوہزار اکیس کیلئے ہوگا آپ کو سلیوز جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آسکے کہ کس پرکار کا کوشن جوہے سو بورڈ اگزام میں پوچھا جاتا ہے اور آپ کو کس کس چیز کی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ اچھے سے جوہے سو تیار ہو کر کے اگزام نیشن ہال میں جوہے سو جا سکے اور اچھے سے لکھ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا ساری خویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کی بورڈ کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور ویڈیو اچھے رکھتے ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا سکسن فوسٹ ہے جو سبزکٹیو رہے گا اور سکسن بی جو ہے سکینل جو ہے وہ آپزکٹیو رہے گا سبزکٹیو سے پچاس نمبر کا کوشن پوچھا جاتا ہے اور آپزکٹیو سے بھی جو ہے پچاس نمبر کا کوشن پوچھا جاتا ہے ہاں دونوں میں یہ ہے کہ آپشن بہت زیادہ دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپزکٹیو میں بھی آپ آپشن دیا جاتا ہے ساٹھ رہتا ہے ساٹھ کوشن رہتا ہے لیکن آپ کو جواب دینا ہوتا ہے پچاس کا اب چلیے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ جان لیتے ہیں کہ جو پچاس نمبر کا جو سبجیکٹیو ہے یہ سبجیکٹیو میں کوشن کہاں سے پوچھا جائے گا اور کس کس چیز کی تیاری آپ کو جو اسو کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ اس ففٹی مارکس سبجیکٹیو کو جو ففٹی مارکس کر رہے گا اس کو میں دو سیکسن میں دو بھاگویں باتا ہوں سب سے پہلے بک اور دوسرا جو ہے سو ایڈوانس رائٹنگ تو بک آپ سب جانتے ہوں گے کہ آپ کو دو کتاب پڑھنی ہیں سب سے پہلے تو رینوو ایک انہی رینبو پارٹ ٹو پارٹ ون جو ہے سو آپ کو الیونت میں چلتی ہے اور رینبو پارٹ ٹو جو ہے وہ کلاس ٹوالت میں ہوتی ہے تو رینوو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سٹوڈی آف انگلیس جو ہے سو آپ لوگ کو پڑھنی ہیں تو دو کتابیں پڑھنی ہیں تو بک سے 33 نمبر کا کوشن رہے گا اور ایڈوانس رائٹنگ سے 17 نمبر کا کوشن رہے گا اب چلی ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ جو بک سے 33 مارک سے 33 نمبر کا جو کوشن پوچھا جائے گا وہ کس پرکار سے کوشن رہے گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بک کو میں دو بھاگوں میں بار دیا ہوں سب سے پہلے رینوو جس رینوو سے جو 126 نمبر کا کوشن رہے گا اور دوسرا سٹوڈی آف انگلیس رینوو سے 26 نمبر کا کوشن رہے گا وہ کوشن کہاں سے اور کس پرکار سے پوچھا جائے گا تو یہ رینوو کو بھی میں دو سیکسن میں بارٹا ہوں سب سے پہلے پروز اور دوسرا پویٹری کیونکہ آپ لوگ جب بک کو دیکھتے ہوں گے کبھی کھولے ہوں گے تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ دو سیکسن ہیں پہلا سیکسن جو ہے وہ پروز کا ہے اور دوسرا پویٹری کا ہے تو دیکھیں پروز سے بھی تیرہ نمبر کا کوشن رہے گا میں سبزیکٹیو کی بات کر رہا ہوں ابھی ہم لوگ آبزیکٹیو پہ ڈیسکس نہیں کر رہے ہیں تو پروز سے تیرہ نمبر کا کوشن رہے گا اور پویٹری سے بھی تیرہ نمبر کا کوشن رہے گا اب یہ تیرہ نمبر کا جو کوشن ہے وہ کس پرکار کا کوشن رہے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ لانگ آنسر رہے گا پانچ نمبر کا اب یہ لانگ کوشن آنسر میں آپ کو جو ہے یہ سب سے پہلے تو پروز میں دیکھے گا ہے کہ نہیں پروز میں جو تیرا نمبر کا ہے تو لانگ کوشن کے آپ کو تیاری کرنی ہے لانگ کوشن میں کس چیز کی تیاری کرنی ہے تو سمری کی تیاری جو اسو کرنی ہے یقینی سمری جو آپ کو 11 چیپٹر ہے پرو سکسن میں انڈین سیولیشن کلچر بھارت اس میں سے آپ کو تین سمری پوچھا جائے گا تین میں سے آپ کو ایک کا جواب جو اسو دینا ہے تو پانچ نمبر کا سمری ہو گیا لانگ یہاں پہ میں اس لیے ڈال دیا ہوں کیونکہ یہاں پہ لانگ کوشن لکھا ہوا رہا تھا ہے یہاں پہ سمجھی آپ سمری ہے تین سمری میں سے ایک کا جواب دینا ہے اس کے بعد جو اسو آپ کو لائن ایکسپلانیشن پوچھا جائے گا اور یہ لائن ایکسپلانیشن جو اسو چار نمبر کرے گا یقینی ابھی پروز سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں لائن ایکسپلانیشن چار نمبر کرے گا اور یہاں پہ آپ کو جو اسو چار آپشن ملے گا چار میسے صریف اور صریف ایک کو ڈیفائن کرنا ہے اب یہ لائن ایکسپلانیشن کس پرکار کر رہے گا تو جو 11 چپٹر ہے اس 11 چپٹر سے کہیں سے بھی کسی بھی چپٹر سے دو لائن نکال کر کے دے دے گا دو یا تین لائن اور کہے گا کہ یہ لائن کہاں سے کس چپٹر سے لیا گیا ہوا ہے اور اس میں آتھر کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو چار نمبر کر رہے گا اور تیسرا جو ہے وہ شورٹ کوشن سے رہے گا چار نمبر کا دو کوشن رہے گا اس میں بھی آپ کو آپشن دیا ہوا رہتا ہے آپ کو دو کا جواب دینا ہے اور دونوں کوشن دو دو مارکس کر رہے گا تو اس طرح سے پرو سکسن ہو گیا تیرہ نمبر کا سمری تو آپ لوگ کل سے جو ویڈیو ملے گا تو اس میں آپ لوگ کو جو سمری کا ویڈیو ملے گا اس سمری کو ابھی ہی لاغڈ آن میں اچھے سے یاد کر لیجے تاکہ جو ہے لاغڈ آن کے بعد آپ لوگ جاز سے ادھا فوکس فیجکس کیمسٹری یا آرٹس کا جو سبجیکٹ ہے او کامرس کاؤس پہ آپ لوگ کر سکیں تو سمری پانچ نمبر کا لائن ایکسپلانیشن چار نمبر کا اور شورٹ کوشن جو اسو چار نمبر کا رہے گا اب چلیے پویٹری کے ہم لوگ بات کرتے ہیں جو پویٹری سکسن ہے جہاں سے تیرہ نمبر کا جو کوشن جو اسو پوچھا جائے گا وہ کس پر کر رہے گا تو دیکھیں پویٹری سکسن میں بھی ٹھیک وہی ہے سب سے پہلا لانگ کوشن ہے لانگ کوشن یہ پانچ نمبر کا اس میں ہی سمری رہے گا جو چیزیں پروز میں دیکھیں تو اس میں دس چیپٹر ہے جیسے کہ سویٹ اس لوایی دو ناٹ گو سانگ آف مائسیلف این اپی ٹاف تو اس میں آپ کو تین آپشن رہے گا تین سمری رہے گا ایک اس میں سے جواب دینا ہے تو ایک آپ کو پروچ کا سمری یاد کرنا ہے اور ایک پویٹری کا سمری جو ہے سو یاد کرنا ہے دوسرا جو ہے لائن ایکسپلانیشن اس میں بھی لائن ایکسپلانیشن پوچھا جائے گا پویٹری سکسن جو جتنے بھی چیپٹر ہے اس میں اس چیپٹر سے دو تین لائن نکال کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ لائن کہاں سے لیا گیا ہوا اور اس میں آتھر یا پویٹ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس میں ایکسپلین کرنا رہا تھا اور شورٹ کوشن جو ہے سو دو رہے گا چلی آگے ہم لوگ جو ہے سو دیکھتے ہیں جو اسٹوڈی آف انگلیس ہے جو سات نمبر کا کوشن پوچھا جاتا ہے وہ کس پرکار کر رہے گا تو سب سے پہلے سات نمبر میں آپ کو لانگ کوشن آنسر ہے پانچ نمبر کا اور دوسرا شورٹ کوشن آنسر دو نمبر کا اور اسٹوڈی آف انگلیس سے اگر آپ لوگ لانگ آنسر کوشن نہیں یاد کریں گے تو بھی چل جائے گا کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے سو ایک آپشن میں ملتا ہے میزدی فلوئنگ اور میزدی فلوئنگ جو رہتا ہے وہ آپ کو پویٹری یا پرو سکسن سے رہے گا آخر کا نام پوچھا آیاتا ہے تو وہ میچ کرنا اور ہر بچے لگ بگ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن بچے وہی میچ کرتے ہیں تو آپ کو اسٹوڈی آف انگلیس سے لانگ کوشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف شورٹ کو دیکھ لینے کی ضرورت ہے اب چلی ہم لوگ جو ہے سو دیکھتے ہیں ایڈوانس رائٹنگ جو ہے جو سترہ نمبر کا کوشن رہے گا ایڈوانس رائٹنگ سے یہ کس پرکار کا کوشن رہے گا اس میں کیا کیا چیز پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے ہے چھے اس سے آپ کو پوچھا جائے گا اس سے یعنی کہ نیبند چھے اس سے ہے چھے میں سے کسی ایک کو جیسو ڈیفائن کرنا ہے آپ کو ایک کو جیسو لکھنا ہے جو آٹھ نمبر کا رہے گا اس کے بعد پریسائز دیا پیسز یہ دونوں آپشن آپ کو رہے گا پریسائز بھی رہے گا اور پیسز بھی رہے گا دونوں دیا جاتا ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ لکھ لینا ہے پریسائز یا پیسز اب پریسائز یا پیسز کیا ہوتا ہے اس پہ میں ویڈیو بناوں گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے بعد لیٹر رائٹنگ ہے یعنی کہ لیٹر اپلیکیشن جو پوچھا جاتا ہے وہ پانچ نمبر کا دو آپشن رہتا ہے دو میں سے کسے ایک کو لکھنا رہا تھا جو پانچ نمبر کا تو یہ ایڈوانس رائٹنگ ہو گیا جو سترہ نمبر کا ٹوٹل ہے اب چلی ہم لوگ جو اوبزیکٹیب کو دیکھ لیتے ہیں کہ اوبزیکٹیب جو پچاس نمبر کا ہے اس میں کوشن کہاں سے اور کس پرکار کا کوشن جو پوچھا جائے گا تو دیکھیں اوبزیکٹیب کو بھی میں دو سقسن میں باتا ہوں سب سے پہلے گرامر اور دوسرا جو سو بک گرامر سے آپ کو تیس نمبر کا کوشن پوچھا جائے گا اور بک سے جو سو بیس نمبر کا کوشن پوچھا جائے گا اب چلی گرامر میں دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو اچھے سے گرامر کی پرہائی کرنی ہیں تو گرامر میں کون کون سا چپٹر کی تیاری آپ لوگ کو کرنی ہیں تو گرامر میں جو سب سے پہلے آپ کو وائس دیکھنا ہے وائس سے دو سے تین نمبر کا کوشن جو سو پوچھا جاتا ہے یہ فکس نہیں کسی سال تین نمبر کسی سال چار نمبر بھی دے دیتا اور کسی سال دو نمبر کا بھی کوشن پوس دیا جاتا ہے تو وائس کی تیاری کرنی ہے وائس کے بعد جو اگلا چپٹر ہے نیریشن ہے بہت ہی لمبا چپٹر ہے نیریشن اس کے بعد موڈل بھرب ہے موڈل بھرب کے آپ کو تیاری کرنی ہے اس کے بعد جوہے سو ٹین سے بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے پچھلے سال 2018 میں 11 نمبر کا کوشن پوچھا گیا ہے 2020 میں لہو 12 یا 13 نمبر کا کوشن پوچھا گیا تو ٹین سے بہت زیادہ کوشن جیسو رہتا ہے تو ٹین کی تیاری آپ لوگ کو اچھے سے کرنا ہے اگلا چپٹر آپ لوگ کو پڑھنا ہے وہ سبزکٹ بھرب ایگریمنٹ ہے بہت زیادہ کوشن سبزکٹ بھرب ایگریمنٹ سے پوچھا جاتا ہے اب یہ سبزکٹ بھرب ایگریمنٹ کیا ہے تو سب پہ میں ایک ایک ویڈیو بناوں گا جہاں پہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے ہر ایک چپٹر کو جہاں پڑھ پائیں گے اگلا ہے پری پوزیشن ہے پری پوزیشن کی تیاری آپ لوگ کو کرنی ہے چار نمبر کا کوشن تین سے چار نمبر کا کوشن پوچھ دیا جاتا ہے آرٹیکل کی تیاری کرنی ہے کمبینیشن ہو گیا کوریکٹ ایسپیلنگ ہو گیا سنٹینس سنٹینس کے بعد جہاں سو ڈگری ڈگری کے بعد ون ورڈ سبسٹیوشن ہو گیا ریموف ٹو اور اسپیسل ٹینس اب اسپیسل ٹینس کیا ہے تو اسپیسلی میں یہ چپٹر ایٹ کرتا ہوں اور اس پہ میں ویڈیو جو اسو بناتا ہوں تو جب ویڈیو جو اسو میں بناوں گا تو اسپیسل ٹینس آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور تاکہ جب بھی میں اس کا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک جو اسو نوٹیفکیشن جا سکے کیونکہ اس سے بہت زیادہ کوشن جو اسو پوچھا جاتا ہے تو اتنی ساری چپٹر آپ لوگ کو جو اسو گرامر میں پڑنا ہے تیس نمبر لانے کے لئے اس کے بعد بک سے جو اسو بیس نمبر کا کوشن رہے گا تو جیسے جیسے آپ لوگ بک پڑھتے جائیں گے اس طرح سے جو اسو آپزیکٹیو جو نکلے گا تو وہ جو ہے وہاں سے کور ہوگا تو بک سے جو اسو بیس نمبر کا کوشن آپزیکٹیو رہے گا اور کل سے جو ہے سو میں ایک اسپیسل سریز لے کر آ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو جیسے آپزیکٹیو کوشن جو اسو ملتا رہے گا باقی چپٹر ہم لوگ پڑھتے رہیں گے سمری کو سارا انس کو جانتے رہیں گے لیکن ایک اسپیسل سریز ہوگا آپزیکٹیو کا ہوگا جہاں پہ جو امپورٹنٹ آپزیکٹیو ہے وہ لے کر کے آوں گا اور میں کوشش یہ کروں گا لوگ ڈان میں جو سب ہی چپٹر کی آپزیکٹیو کو ختم کر دے تاکہ آپ اس کی اچھے سے تیاری کر سکے لوگ ڈان میں ہی جان سکے اس کو پڑھ سکے اور سب تیاری کر لے اور جب لوگ ڈان کھولے تو آپ اپنے دوسرے سب ذکر پہ اچھے سے دھیان جو اسو دے سکے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس اسپیسل سریز کا جو اسو ویڈیو آپ لوگ کو ریگولر جو اسو ملتا رہے نوٹیفکیشن ملتا رہے تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے ہو سکے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگر پسند آیا تو پلیس لائک کیجئے جاز سیدھا شیئر کیجئے اور ہماری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے